نیب میں ادم پیشی پر شہباز شریف کی ممکنہ گرفتاری نیب لاہور کی ٹیم گرفتاری کے لیے رہائشکہ کے باہر موجود پولیس کے بھاری نفری شہباز شریف کی رہائشکہ کے باہر موجود ہے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں مزید کیا تفصیلات ہے راہیل سید ہمارسد موجود ہیں راہیل سید بتائیے گا پولیس کی بھاری نفری ہم دیکھ سکتے ہیں شہباز شریف کی رہائشکہ کے باہر موجود ہے اس وقت کیا کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے نفرین کے گھر کے بار جو ہے وہ پہنچ چکی ہے جبکہ دوسری جانے نیب بھی تحقیقاتی ٹیم بھی جو ہے ان کے گھر کے بار پہنچ چکی ہے اور کہاں یہ جا رہا ہے کہ نواز شباز شیف کی جو گرفتاری کے لیے جو ہے آج کوشش کی جائے گی اس سے کبر شباز شیف نے بری زمانت کے لیے جو ہے عدالت میں درخواست باہر کر رکھی ہے کہ ان کو جو ہے وہ خدشہ ہے کہ نیب ان کو گرفتار کر لے گی تو ان کو گرفتاری سے روکا جائے تاہم آج اس پر سماعت نہیں ہو سکی تھی تو شباز شیف نے لیٹن بھی کہا تھا نیب کو ان کو وقت دیا جائے یا اس پر ان سے سکائب پر جو ہے وہ تحقیقات کر لے گا لیکن اب نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے اب دیکھنا ہی ہے کہ نیب ان کی گرفتاری کو ممکن بنا پاتی ہے یا نہیں بنا پاتی ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ شباز شیف اپنے گھر کے باہر ہی موجود ہے پولیس کے آدھا افستان بھی پہنچ چکے ہیں نیب کی تحقیقاتی ٹیم بھی پہنچ چکے تاکہ ان کی گرفتاری کو ملینڈانڈی کیس میں جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے اور اس کے حوالے سے جو ہے اب کوشش کی جاری ہے کہ شباز شیف کو گرفتار کیا جائے اور یہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے ان کے ذراح سے جب ہماری بات ہی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ شباز شیف نے پہلے جو اپنے جوابات جمع کروئے تھے ان سے نیب کی تحقیقاتی ٹیم مطمئن نہیں تھی وہ یہ بتا نہیں پایا تھے کیر بو روپے کے احساس آجات انہوں نے کس طرح بنائے اپنے فیملی کو کروڑا روپے کے تاہیر جو انہوں نے دیا وہ رقم کہاں سے آئی باتلے بینک سے جو کرتا لیا گیا تھا وہ رقم کہاں پر خرچ ہوئی اور اسی حوالے سے جو انہوں نے جو وزیراعلا ہاؤس اپنے بنائے رکھے تھے ان کے جو اخراجات تھے وہ کہا اچھا راہیل یہ بھی بتائیے گا کہ تحقیقاتی ٹیم بھی وہاں پر پہنچی ہے اس تحقیقاتی ٹیم میں کون کون شامل ہے تحقیقاتی ٹیم میں ایک ڈیریکٹر دو ڈیریکٹر اور دیگر جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور اس حوالے سے دریکٹر کی سردرائی میں جو ہے وہ تحقیقات کی جاری ہیں اور وہی تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ کمبائن انیسٹیگیشن ٹیم جسے کہا جاتا ہے وہی جو ہیں وہ شباز شیف کوئی گرستاری عمل میں لانے کے لئے پہنچے ہیں اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام جو یہ منظوری ہے گرستاری کی چیرمن نیب کو بھی سوالے سے آگا کیا گیا اور ڈیجی نیب جو ہے وہ خود اس اپریشن کے جو ہے وہ بقاعدہ دفتر میں بیٹھ کے جو ہے وہ نگرانی کر رہے ہیں اور سینئر ٹیم کو بھیجا گیا تاکہ شباز شیف کے ساتھ اگر کوئی مقارمہ یا بحث ہوتی ہے تو ان سے گفتشمیری کی جا سکتے اور ان کی گرستاری کو بھی کسی طرح عمل میں لائے جا سکتے اور ان کے ساتھ اچھا راہیل یہ بھی بتائیے گا جیسا کہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ چکی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ رہائشکہ کے اندر ہی موجود ہیں تو پھر انتظار کس بات کا کیا جا رہا ہے دیکھیں وہ رہائشکہ کے اندر تو موجود ہیں یہ اتناب بھی اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کرونا کے پیشنے سے وہ کورن ٹائم میں تھے تو اسی حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شہباز شیف کو آمادہ کیا جا سکے انہوں سے بریفتاری کے کیونکہ ساوید بھی رہ چکے ہیں اور کچھ ایسو کیز نہیں ہیں جس سے پولیس والے جو ہیں عمل درامت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے جو اہلے خانہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے ان کو باہر بلایا جا ان سے باتشیت کرنی ہے اور نیب کی تحقیقات ان سے گفتوں شنید کرنی ہے لیکن ابھی تک وہ شہباز شیف جو ہے وہ باہر نہیں آئے ہیں پولیس کے عالی افستان بھی موقعوں میں موجود ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ صورتہ کنٹرول ہو سکے اور کسی قسم کا امن اومان کا مسئلہ نہ ہو سکے اور ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے یا ان کی گرفتاری کو ممکن میں جا سکے اسی حوالے سے جو ہے عالی پولیس افستان جو ابھی کوششوں میں مصروف ہیں جی ٹھیک ہے راہیل ہمارے ساتھ ہی رہے گے اسی پر بات کریں گے جو ہے عزر صدیق صاحب نے ہمیں جوائن کے ایڈوکیٹ ہیں عزر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کرونا کی سیچویشن چل رہی ہے اور شہباز شریف اپنا جواب بھی جمع کروا چکے ہیں اور اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کر چکے ہیں ایسی صورتحال میں نیب کی جانب سے ایسا اگدام کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو بہت شکریہ یہ فیصلہ تو انویسٹیگیشن آفیسر نے اور انہوں نے کرنا ہے یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے پہلی دفعہ میں شاید دیکھ رہا ہوں کہ ملزم کی مرضی کے مطابق میں جو جواب دے ریا وہ جواب ہے انویسٹیگیشن کا پروسس پوری دنیا کی اندر ہے کہ وہاں آپ کو پیش ہونا ہے آپ سے پوچھا جائے گا قریدہ جائے گا آپ سے ڈیٹیلیں ہوں گی ڈسکیشنز ہوں گی اور یہ شباشی صاحب آپ کو پتہ ہے تین مہینوں سے جو آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں کبھی کرونا کا ڈراما کر دیا پھر جو جواب سوال جو پوچھا جا رہے ہیں آج تک سوالوں کے جواب نہیں دے سکے بہت شاتر ملزم ہیں اور اسی لیے طریقہ اگر گرفتاری آج نکال دیں تو شاتر ملزم تو کوئی نہیں ہے بہانا بڑا آسان ہے میں نے کہہ دیا میں نے کہہ دیا ابھی آپ کے کہنے سے نہیں ہے آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے انویسٹیکیشن آفیسر کو اس کی تسلی کرنی اور جواب نہیں ہے آپ کے سامنے آپ دیکھیں نا سارے منلی لیننگ کے حوالے سے کمپنیاں بے نامی ہیں ملازموں کے نام پر ہے اور یہ سارا جو کر نیاب کا سیکشن اگر اٹھارا اور چوبیس اگر آپ دیکھ لیں یہ اور سیکشن انیس اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی ہیں ہم نے بہانا بنایا ہوئے پھر جب بیٹھ کے آج آپ فوجداری کا پرچہ لے لیں آپ چار سو نانوے آپ کا صرف چیک باؤنس ہونے کا تو اسی طرح گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہاں تو پڑا یہاں جب وائیڈ کالر کرائیم کا کونسپٹ ہی یہ ہے اسی لیے نوے دن کا ریمان دیا گیا ہے عام کیس کی اندر ریمان چورہ دن کا ہوتا ہے تو نوے دن کا ریمان کا ماریوان کا مطلب ہے پولس کسڈی نیاب کے آفیسر کی گرفتاری ان کے سامنے تو یہ جو بیٹھ کہ کہنا ہے اور پھر یہ بات ہے روزانہ ٹی وی پر چلاتے ہیں جناب سیاسی جنگ ہو گئی کون سی سیاسی جنگ ہو گئی ہے شبان نواز شریف سب کو دو میں سزائیں ہو چکی ہیں یہاں یہ فردے جرمائد نہیں ہونے دیتے شہادتیں وہ دینے نہیں دیتے ریکارڈ کا ہاتھ لگانے نہیں دیتے کبھی یہ اللہ رکھے کے پاس کسی فرض کرے حمزہ کو پتا ہے آپ یہی سے دیکھ لیں نا حسن حسین باہر بیٹھا ہوا ہے سلمان شہباز باہر بیٹھا ہوا ہے علی شہباز ان کا جو داماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے شاکدار باہر شک کے بیٹھا ہوا ہے وہ لوگ تو یہ سارے اب ایک انویسٹیکیشن اب انویسٹیکیشن کرنی ہے وہ کیسے کرے گا اور یہ ایسے ساتھوں لوگوں کو جب تک آپ پکڑیں گے یہ سچ نہیں بولتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر دوسرا مثال کے طور پر اگر کرونا کے کونٹیکس میں باتیں کی جاتی ہیں ایزر صاحب ہمارے ساتھ رہی گا ہماری نمائند اقلاق باجوہ اس وقت مارل ٹاؤن میں ان کی رہشگاہ کے باہر موجود ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے وہ بھی جان لیتے ہیں اقلاق بتائیے گا اس وقت وہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نیپ کی ٹیم جو ہے وہ شباز شید کی گرفتاری کے لیے ان کی رہشگاہ کے اندر بکل داخل ہونے والی ہے اور مسلک نون کے جو رہنما ہے رانہ مشروع انہوں نے بقیدہ طور پر ورنٹ چیک کیے اور ان سے دریابت کیا جس کے بعد جو ہے مارل ٹاؤن یہاں پر ان کی رہشگاہ کے باہر جو ہے بقیدہ طور پر نیپ کو اجازت دے دی گئی ہے اور نیپ کی ٹیم جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر کے اندر داخل ہونے والی ہے کسی بھی لمحے جو ہے نیپ جو ہے وہ ان کو گرفتار کر سکتی ہے اس حوالے سے پولیس کی جو ہے وہ باری نفری بھی موجود ہے جبکہ مسلک نون کے اکہ دکھا کار اور قرآن جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے جبکہ مسلک نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگ دیب مسلک پنجاب کی ترجمان عزمہ بخاری سمی اللہ خواہ اور رانہ مشروض اور دیکھر جو رینما ہے وہ اس وقت جو ہے مارٹرول میں ان کی رہشگاہ کے باہر موجود ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مریم اورنگ دیب آتے کچھ دیر بعد جو ہے وہ بقیدہ طور پر میڈیا سے بات بھی کریں گی اس وقت جو ہے جو نیب کی ٹیم ہے وہ شباز شریف کی رہشگاہ کے باہر کھڑی ہے اور موجود ہے گیر پر گیر کو کھولا جا رہا ہے اور گیر کے کھولنے کے بعد جو ہے نیب کی ٹیم جو ہے وہ بقیدہ طور پر اندر جائے گی اور شباز شریف کو گرفتار کرنے کے حوالے سے جو قانونی کاروائی ہے اس کو مکمل کیا جائے گا پولیس کی باری نفریق کو بھی طلب کر لیا گیا ہے پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی اس وقت جو ہے شباز شریف کی رہشگاہ کے باہر موجود ہے علاقے کو دونوں جانب سے گیرا ہوا ہے جو شباز شریف کی گھر کی سرد جو جاتی ہے وہاں پر بقیدہ طور پر پولیس نے ناکہ لگایا ہے دونوں جانب سے اور کسی کو بھی نہ تو اندر آنے دیا جا رہا ہے نہ باہر جانے دیا جا رہا ہے اور اب جو مناظر آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نیب کی ٹیم جو ہے وہ شباز شریف کی رہشگاہ کے اندر داخل ہو چکی ہے اور اس حوالے سے جو ہے مکمل طور پر یہاں پر تاون کیا ہوا نظر آتا ہے مسلک نون کے خارکنان نے اکہ دکارے جو نارے بازیہ وہ البتہ ضرور کی ہے لیکن کسی کسیم کی بھی جو ہے کوئی بھدمزگی پیدا نہیں ہوئی مسلک نون کے رہنماؤں نے بقیدہ طور پر نیب کے افسران سے جو ہے وہ ورنڈ کے بارے میں دریافت کیا جس پر نیب کی جو ٹیم یہاں پر پہنچی ہوئی ہے انہوں نے ورنڈ دکھائے جس کے بعد جو ہے نیا شباز شریف سے مسلکی رہنماؤں نے بھاک کی جس کے بعد جو ہے وہ نیب اب اندر نوانا ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ رہے گئے اقلاق باجوا نیب کی ٹیم جو ہے جو وہاں پر پہنچی تھی شباز شریف کی رہشگاہ کے باہر اب وہ ٹیم جو ہے وہ ان کی رہشگاہ کے اندر داخل ہو چکی ہے یہ بتایا جا رہا تھا کہ آج ان کو طلب کیا گیا تھا لیکن وہ طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنے وکلا کے ذریعے جو ہے اپنا بیان جو ہے بھیجوا دیا تھا نیب کو لیکن نیب شاید اس جواب سے مطمئن نہیں تھی اور نیب کی جو ٹیم ہے وہ پوری ٹیم وہاں پر پہنچی تھی اور اب وہ نیب کی ٹیم ان کے گھر کے اندر داخل ہو چکی ہے ایک بار پھر سے بات کریں گے ہمارے نمائندے اقلاق باجوا سے اقلاق یہ بتائیے گا کہ نیب کی کیا پوری ٹیم اندر داخل ہوئی ہے یا ایک سے دو افسران جو ہیں صرف وہ گئے ہیں تاکہ جو دسٹنس ہے وہ بھی برقرار رکھا جا سکے اقلاق باجوا سے اس حوالے سے جانیں گے ایک بار پھر سے بات کریں گے ماہرے قانون لیکن کرونا کی سیچویشن ایسی ہے کہ پوری دنیا یہ پہلی بار ہی فیس کر رہی ہے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ قانونی طور پر کیا شہباز شریف کے پاس یا نیب کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا ایسی سیچویشن کریٹ کرنے کے علاوہ ابھی طور پر جیسے میں نے بتایا کہ جو شکر ہوتا ہے نا مجرم اس کا طریقہ کار یہی ہے اور یہ سیاست جو آپ کو پیچھے لے جاؤں آپ کو اسی طرح حمزہ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے اور حمزہ نے وہاں اندر سے ریکارڈ سارا غائب کرنا تھا انہوں نے اور کس طرح تماشا لگایا یہاں پر اب یہاں جتنے یہ لوگ آئے ہیں یہ سارے کارے سرکار میں مداخلت ہے شیاسی طور پر جو مرضی ہے کوئی شیاسی کیس نہیں ہے اور سیکشن 18 اور 24 بڑا واضح ہے جس میں وارانٹ آوریس باقاعدہ ایشو ہونے کے بعد وارانٹ آوریس باقاعدہ ان کو دکھایا جائے گا دکھانے کے بعد ان کو گرفتار کیے جائے گا اور یہ جو ہے نا ہاں میرا کنفیوزن جو کریئیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ گرفتاری کی پرویزن کوئی نہیں ہے ایسا نہیں ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں کانون بڑا کلیر ہے اور آپ نے دیکھنا نیب کو نیب اتنے چار مہینوں سے آپ دیکھ لیں چار مہینوں سے آنکھوں چھولی کھیل رہے ہیں بلکہ چار مہینے سے یہ سلسلہ جاری تھا اور آج جب ان کو طلب کیا گیا تھا وہ پیش نہیں ہوئے تھے اس کے بعد یہ سیچویشن کریٹ کی گئی ہے ماہرے کانون ازر صدیق ایڈوکیٹ صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ تازہ ترین صورتحال ٹیلیوین سکرین پر دیکھی جا سکتی ہے مورل ٹاؤن کے یہ مناظر ہیں شہباز شریف کی رہائش کا کے باہر کے جہاں پر کچھ دیر پہلے جو ہے نیب کی ٹیم تفتیش کرنے کے لیے اور ان کو یا پھر ممکنہ طور پر گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر پہنچی تھی کہ نون لیگ کے جو اہم رہنما سینئر رہنما وہ بھی موقع پر ہی موجود ہیں خوشی دیر میں میڈیا سے گفتگو بھی کریں گے اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ کورنٹائن ہوئے تھے چودہ روز کے لیے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے وکلا سے مشاورت دی کی تھی کانونی طور پر اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروا دیا تھا